بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کنیس فاطمہ ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج پہ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیکی آپس میں کیا گٹمٹ ہو رہی ہے جی ہاں انہوں نے آپس میں اتحاد تو کر لیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس اتحاد کے پیچھے بہت سے اپنے ذاتی مفادات چھپے میں پرسنل انٹرسٹ ہے اور سیاستی مفادات جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپے میں آصیف علی زبداری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا مفاہمت کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے اس کو سیاستی بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ سیاستی سوج بھوج اس جیسے سیاستدان کے علاوہ اور کسی کو نہیں آتی وہ بڑے زرک سیاستدان ہے اور کہی نہ کہی بلکل درست کہا جاتا ہے کہ کہاں پر صحیح طور پر اپنا کہاں پر پتہ استعمال کرنا ہے شطرنچ کا کہاں پر کھیل صحیح کھیلنا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا بڑے بڑے سیاستدان آئے نواز شریف صحابہ آئے بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں اس سے پہلے بہت سے سیاستدان آئے میدان میں لیکن ان جیسا کوئی نہیں بن سکا ایون دو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سنسیر ہے اپنی عوام کے ساتھ لیکن زیرک سیاستدان جو ہے نا وہ ابھی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا گھاک کے یہ سیاست کرتے ہیں آسیف علی زرداری صاحب جو ہے اچھا جی اب نونلی کے ساتھ انہوں نے جو اتحاد کیا اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مقاصد جو ہے ان کے یہ ہے کہ ان کو جو سندھ ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے پھر اس کے بعد وہ پنجاب میں بھی کچھ سیٹے حاصل کرنا چاہتے تھے اچھا اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں وہ پنجاب میں سیٹے حاصل کرنا ان کا بڑا مقصد نہیں تھا ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے اندر نونلی کو گندہ کر دیا جائے سندھ ان کے ہاتھ میں ہی رہے لیکن جو پنجاب ہے پنجاب میں بھی وہ اپنے پنجے جو ہے اس کو مضبوط کریں اور پنجے گاڑنا شروع کر دیں اچھا جی اب نونلی نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ ہمارا ہے سندھ جو ہے وہ زردانی صاحب کا ہے جو خیبر پختون خواہ ہیں وہ عمران خان صاحب کا مطلب اس طرح کر کے نا انہوں نے بلوچستان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کا ہے اس طرح کر کے نا یہ ساری بندر بانٹ ہو گئی ہے لیکن یہاں پر اب پنجاب کے اب پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا یہ کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے یہاں پر سیاست کر رہا ہے عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا لیکن یہاں پر آکے یہ زیادہ تیر اتحاد نہیں چلے گا کیونکہ اس اتحاد میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آکے کلیش ہو جائے گا جہاں پر پیپلز پارٹی اور زردانی صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نہ نکلے اور وفاق میں بھی ان کو بڑا حصہ ملے تو وہیں پر آکے نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکلے لیکن نون لیگ کو پنجاب میں گندہ کرنے کے لیے عاصف علی زردانی صاحب جو انہوں نے بیکڈور رابطے شروع کیے ہوئے مختلف جماعتوں سے وہ مل رہے ہیں کبھی پرویز علاہ صاحب سے بھی مل رہے ہیں ایسی ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہماری سیاست میں ہو کیا رہا ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے کچھ اور ہوتے اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں یہ ان سیاست دانوں کے اوپر یہ مثال بہت بیسٹ فٹیڈ ہے تو ناظرین اب کیا ہوا ہے کہ اب نون لیگ سے بلاول بھٹو صاحب نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں پنجاب میں ان کو دفاتر دیے جائیں اب دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے اس میں ان کو دفاتر بھی ملے ان کو پنجاب میں وزارتیں بھی ملے صبحی سطح پر ان کو وفاق میں بھی وزارتیں ملیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے آ کے مضبوط نون لیگ سے بھی مضبوط بن کر آئیں اور آصف علی کا کھیل آصف علی زرداری کا جو کھیل ہے نو ڈاؤٹ بہت اچھا کھیل ہے جو انہوں نے کھیلا ہے آہ نون لیگ تقریباً گندی ہو کے رہ گئی ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کے آصف علی زرداری کا اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں گالیاں پڑھ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے مہگائی کے حوالے سے سیاسی بہران کے حوالے سے کس کو نون لیگ کو کس کو گالیاں پڑھی ہیں موجودہ حکومت کو موجودہ حکومت فرنٹ فٹ پہ آ کر گالیاں کھا رہی ہے اور بیک سٹیج پہ آصف علی زرداری صاحب آہ یہ جو کٹ پھتلیوں کا کھیل ہے وہ یہ کھیلنے میں مصروف ہے تو اب آ کے وہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں بڑا حصہ ان کے نام کیا جائے پنجاب ان کے نام ہو جائے اور وہ نون لیگ کو اتنا گندہ کر دے کہ آنے والے الیکشنز میں جب الیکشن ہو تو نون لیگ کے پاس نہ ہی نیرےٹیو ہو اور نون لیگ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی منجن نہ ہو جی ہاں یہ جو چورن ابھی تک بیچ رہے تھے یہ ان کے پاس ختم ہو جائے سیاسی لحاظ سے ان کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ ان کا آنے والے وقتوں میں آنے والے الیکشنز میں ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہ ہو جب کے آسیف علی زرداری کے پاس سب کچھ ہو آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب جب امریکہ گئے تو انہوں نے جو سپیچ کی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کا دفاع کیا عمران خان نے جو سپیچ کی تھی ہے جو نیرےٹیو بیلڈ کیا تھا کہ روس کا جو دورہ کیا ہے اس میں اسٹیٹ شامل تھی اسٹیٹ کا ڈیسین تھا اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے بلاول صاحب نے تو کہیں کہیں جا کر آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ وہ نون لی کا ساتھ دینے کی بجائے وہ ہر سطح پر کھیلنے کی کوشش کریں ہر جماعت کا ساتھ دینے کی کوشش کریں تو یہ سیاست اسی طرح ہے چلتی ہے اور سیاست اسی کا نام ہے جو کہ عصیف علی زرداری صاحب کریں نون لی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے جا کے جو بھی اقدامات کریں وہ اس کی اقارڈنگلی ان کو کرنے چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ